اہلیہ پر تشدد کے الزمات کا سامنا کرنے والے ٹی وی انکر اشفاق اسحاق ستی کی نیجی ٹی وی چینل اے ایر وائی نیوز کے پروگرام باخور سویرہ میں واپسی ہو گئی اشفاق اسحاق ستی کو آج اے ایر وائی نیوز کے پروگرام میں ساتھی انکر پرسن صدف الجببار کے پروگرام میں دیکھا گیا جہاں وہ معمول کی خبریں پڑھتے ہوئے اپنا تجزیہ دیتے نظر آئے اشفاق اسحاق ستی پہلے بھی اے ایر وائی سے منصرک تھے تہم اہلیہ کی جانب سے الزامات سامنے آنے کے بعد انہیں موتل کر دیا گیا تھا ان کے موتل ہونے کے بعد اینکر فیصل کریم ذمہ دانیاں سنبھال رہے تھے تہم اب ان کی واپسی ہو گئی ہے یاد رہے کہ 28 جنوری 2024 کو ٹی وی میزبان اشفاق اسحاق پر اہلیہ نومکا نے بدترین تشدد کے الزامات آئیت کرتے ہوئے ان پر قتل کرنے کی کوشش کے الزامات بھی لگائے تھے خاتون نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا تھا کہ شوہر انہیں والدہ کے گھر سے مارتے اور پیٹتے اپنے گھر لے آئے انہیں کئی دن تک گھر میں بھوکا اور پیاسا بند رکھا گیا انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی نومکا نے بتایا تھا کہ مسکورہ واقعہ بائیس جنوری کا ہے اور انہوں نے ناظمہ بات تھانے میں شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کروایا لیکن پولیس نے تحال کوئی ایکشن نہیں لیا احلیہ کی جانب سے مبینہ تشدد کے الزامات سامنے آنے کے بعد ٹی وی چینل اے اروائی نیوز نے اشفاق اسحاد کو فوری طور پر محتل کر دیا تھا ٹی وی چینل انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں بتایا گیا تھا کہ تشدد کے الزامات سامنے آنے کے بعد مزمان کو محتل کیا جا رہا ہے اور قانونی کاروائی مکمل ہونے اور اصل حقائق سامنے نہ آنے تک وہ محتل رہیں گے انتظامیہ کے مطابق چینل میں کام کرنے کی جگہ سمیت گھریلو تشدد کے حوالے سے زیرو ادم تشدد کی پالیسی رکھتا ہے اور وہ ایسے کسی بھی واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے البتہ واقعے سے مطالق اب تک پولیس یا عدالتی سامات کی کاروائی میں کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی